بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور میری یہ دعا ہے میرے تمام دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے والا بنا دے آمین اور ما شاء اللہ سے اس موسم میں بہت زیادہ شادیاں ہوتی ہیں ہمیشہ سے ہر سال اور آج میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں کسی شادی پہ چلی جاؤں پچھلے مہینے تو ماشاء اللہ سے شادیاں تھیں دعا ہے میری جن کی بھی شادیاں اور یہ اللہ تعالی کی جوڑیوں کو سلامت رکھیں ان کو ہمیشہ خوش رہ آباد رکھیں محمد کمیل محمد کمیل دبل کوڑیٹ کا لیا ہے آیت فاتمہ نے بھی دبل جو ہے نا جیکٹس ڈال لیا ہے ہم جا رہے ہیں ووک کرنے اور آج ہم نے سردی سے کرنی ہے جان یہ جو ہم لوگ ہر وقت آج ہم نے کمرے میں ہیٹر چلایا ہی نہیں ہے ہم نے کمرے میں ہیٹر چلایا نہیں اس لیے کہ پھر ہمیں سردی لگتی ہے پوری سردیاں ہم نے انجوائی نہیں کیا ہم نے پوری سردیاں ویسٹ کر دی سردی 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 کیا کیا اتنا مزا آ رہا ہے یہ جتنی تھنڈ پڑھ رہی ہے اتنا ہی مزا آ رہا ہے سکون ملے گا کیا سبات ہے ہم لوگ ہونے نا پورے گاؤں کی آف اللہ پورے گاؤں میں گھوم کر کے آئے ہیں اور بہت ٹائم بات آج فوق کی ہے اب نی تو مارننگ واق بھی نہیں ہوتی تھی اور اتنا اچھا لگ رہا ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے بیسکلی مجھے بھی سردیاں پسان تھی اور میری زبن کو بھی جب سے بچے ہوئے نا بچوں کے دارے سے ہم لوگ بھی سردی کو جوائی نہیں کر با رہے ہیں گاؤں میں کسی کی شادی ہے ڈھول بج رہا بہت ٹھنڈی ہوا ہے جتی سردی لگ رہی ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے آج ووک ہی ہے نا اور آج میں نے گرم پانی بھی زیادہ سے زیادہ پیا ہے بیٹا یہ گیلی ہوگی اس کو رکمرے میں راکھ دیں کمیل مزہ آیا نا مزہ آیا نا ہم نے سردیاں باقی رہ گیا ہم نے اسے انجوایا کرنا ہے ڈیلی ووک کرنے جایا کرنا ہے ہمیں شاد سے چیزیں بھی لیا کھائی ہیں بچوں کیسے انجوایمنٹ ہوئی ووک بھی ہوئی ہے یہ دکھو کمیل کی پینٹر میں نے یہاں رکھی تھی کہ یہاں دوپ آئی ہو جائے یہ اور کے لیے ہو گیا اوف اللہ یہ فل بھی گئی ہے تمہارے بابا آئیں گے نا تو ان کے ساتھ میں جوا کرنے جائے کروں گی اب میرا یہ دل کر رہا ہے کہ اس کے بابا ہوتے نا گھر میں تو ہم لوگ یہاں باہر بیٹھ کے نا ادھر باہر لکڑیاں چلا کے تھوڑ در بیٹھتے اور لکڑیوں پہ چاہے بنا کے پیتے ایک عرصہ ہو گیا ہے لکڑیوں پہ نا بنیوی چاہے پینے کو مجھے ڈھول کی آواز اتنی پساند آیا ہے کہ ہمیشہ نا ماشاءاللہ سے جنوری میں کمیل کا برڈے ہوتا ہے نا تو کمیل کے برڈے پہ نا ہم لوگ ضرور ڈھول والے کو بلاتے ہیں کہ ڈھول بجاؤ سردی بھی ہوتی ہے سب لوگ بھی آ جاتے تھے لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہو سکا آئی تھا میری جان تو اس دفعہ نہیں ایسا ہو سکا اب ضرور انشاءاللہ اللہ خیر رکھے اگلے سال ضرور کریں گے گرمیوں میں اصل میں مہمان جب گھر میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی پرابلم ہوتی ہے کچن میں بھی کام کرنا مشکل ہوتا ہے بات مہمانوں کو کور کرنا تو سردیاں زیادہ بیسٹ رہتی ہیں دل تو اس دفعہ بھی بہت تھا لیکن پھر اچانک پیان بنا پہلے میرا پلان ہی نہیں تھا میں نے کہا نہیں تو ہم فروری میں کر لیں گے لیکن کمیل نے جب زید کی کہ نہیں میں نے اس دے کوئی سیلیبریٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کچھ ڈیکوریشن بھی نہیں ہوئی تھی جتنا ہو سکا کی ہے اور مجھے جیتنا زیادہ ڈھول اور وہ انار ہوتے ہیں جو آتش بازی کی مجھے اپساند ہے کمیل کی برڈے پہ ہر سال میں نے مگواتی اس طفعہ بھی کمیل کے بابا سے میں نے کہا تھا لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں سے مگوا کے کافی سارے رکھ لوں گی اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے بلکہ میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ جب شام کا ٹائم ہونا جیسے ان دنوں فوق ہے انسان شاتو بیٹھ کے کوئی کینڈر لائٹ ڈینر کرے ساتھ میں وہ انار وغیرہ چلائے اور اس کے بابا کہتے تھے یہ تو پاسیبل ہے تمہاری یہ وشت تو ہو سکتی ہے پوری اور جو ڈھول والی ہے وہ تو میں پوری کرنے سے رہا آپ روز ڈھول والے کو بلانے سے رہے تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہمیں کپنا ڈھول لے لے جب دل کرے بجانا شروع ہو جائیں ہم نے کہا کہ آج ہم ایسے انجوائے کا لیتے ہیں میں ابھی پہلے پہلے ہم لوگ ووک کرتا رہے ہیں وہاں بھی اس کی آواز آتے نہیں جیسے جیسے ڈھول تیز بج رہا تھا ہم لوگ نے خوب تیز ووک کی ہے یہ بھی اچھا ہو گیا اور آج پہلے ہاتھ ان تھا اس لیے میں جنی تھا امیر کے میں اس طرح ووک کر پاؤں گی دوسرا میں نے کہا کہ نیچے روم میں اتنی دودھ آواز نہیں آرہی تھی بیٹا نہیں کہو کمیل پھر میں نے کہا چھت پہ جاتے ہیں ڈھول کی آواز پہ بھی سن لیتے ہیں اور آپ لوگوں سے گف شپ بھی لگا لیتے ہیں اور تھوڑا سا ہی ہے آج خوب سردی کو انجوائے کرتے ہیں جی جان مزا رہا ہے نا آج آج ماما نہیں کہہ رہی بستر میں بیٹھو ہیٹر لگوں کی بیٹھ جو آج سہی مزایا نا ماما جی میں نے کہا بھائی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہا بھائی میرے پیسے سے مرکر کےک لے لو اچھا جی میرے پیسے مرکر کےک لے لو اچھا جی ہم نے شعاف سے جو چیزیں لیے ہیں نا ان لوگ انیاتے کھا لیے ہیں اور اس پر کچھ ان کی تھوڑی سی انبان ہو گئی ہے تو ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی کہہ رہا ہے جو میرے پیسے نا اس سے میری بہن کو لے دو آئیت کوئی اتنا اچھا لگتا ہے نا جب اس کا بھائی اس کو پیار کرتا ہے یا اس کو کوئی چیز دیتا ہے وہ اتنا خوش ہوتی ہے اور اس سے بھی بہت اچھا لگتا ہے میں دعا بھی دیتی ہوں میں تو پوری زندگی اسی اس کو مس کرتی رہی ہوں آپ لوگ بھی بتائیے گا آج میرے ویلوگ کے بیک گراؤنڈ پہ جو ڈھول کی آواز آ رہی ہے آپ کو کیسا لگا اور کون کون گاؤں سے بھی لاؤں کرتا ہے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کس کس کو ڈھول پسند ہے جی بیٹا آپ کی بھی بنا دی ہے آپ کو اسلام علیکم بولو جی تو میں ابھی چلتی ہوں نیچے ابھی دل تو نہیں کر رہا تھا جانے کو لیکن کمیل کے ٹیسٹ ہونے ہیں مجھے اس کو جا کے تیاری بھی کروانی ہے تو اس کو جا کے پڑھاتی ہوں اور میں آج خوش ہوں خوش ہوں جو ہم اتنے پریشان ہوں رہتی اس دفعہ اتنی سردی ہے اس دفعہ یہ ہو گیا اس دفعہ وہ ہو گیا اللہ یہ جو بھی ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے اور میں آج سورہ پریشان ہو رہی تھی نا سردی کے حالے سے جو اس لیے بھی کہ آیت فاطمہ کی چھوٹیاں بھی ختم ہو رہی ہیں مجھے اپنی بیٹی کو کیسے بھیجوں گی میں تو ہمیں خود کو مضبوط بنانا ہے اپنے بچوں کو مضبوط بنانا ہے اپنی ڈائیٹ کا خیار رکھنا ہے خود کو کور کرنا ہے گرم کپڑوں سے باقی اپنی روٹین ہم نے خراب نہیں کرنی اور مجمع لگ رہے مہتے دنوں سے پتہ نہیں کس دنیا میں پاس رہی تھی ایک میرا کمرہ ہے وہ بند ہے یا کچن میں کھانا بنایا کام کیا اور کمرے میں بند ہو گئے ہیٹر لگایا یہ وہ کیونکہ ساتھ شیئر کروں گی کہ گیس کا بل کتنا آنا ہے کیونکہ گیزر بھی چل رہے ہیں ہیٹر بھی ہم نے پورا پورا دن چلائے رکھا ہے رات کو بھی جب گیس جاتی ہے تو بند ہوتا تھا اور مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے کیونکہ میرے ایک ریالیٹی میں ان کا مجھے رات کو مجھے بتا رہے تھے کہ ہمیں آٹھ نائے ہزار بل آگیا آپ دیکھیں مجھے کتنا آتا ہے تو اس ویسے بھی ایک اچھا چیز ہے کارٹی فیشل ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور آپ لوگ بھی ہٹر کیجئے بند اپنے اپنے شکروں کے ساتھ خوب انچوائے کیجئے سردی کو ٹھیک ہے جی آپ نہ رکھے گا بہت سارا خیال ہمیں بھی رکھے گا دعاوں میں یاد انشاءاللہ پھر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہیپی ونٹر اللہ حافظ